اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھیں آمین میں آج کل گاؤں آئی ہوں اور یہاں پر نیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اس وجہ سے کوئی ویڈیو میں اپلوڈ نہیں کر پائی اور کسی کی ویڈیو پہ بھی نہیں گئی تو انشاءاللہ جیسے ہی اپنے گھر میں جاؤں گی تو پھر سب کی ویڈیو پہ جتنے دن نہیں گئی ہوں ہر ایک کی کوشش کروں گی کی پلائن لسٹ میں چلا دوں تو یہ ہمارا گاؤں ہے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ چیر کے دراحت ہیں بہت گھنہ جنگل ہے یہاں پہ اور جنگل کے بیچ میں اگر دیکھا جائے تو یہ صرف ایک ہی گھر ہے یہ یہاں پر میرا سسرال ہوتا ہے اور بیسے تو واقعی لہاں سے بہت اچھا ہے ہمارا گاؤں لیکن گاؤں پھر گاؤں ہی ہوتا ہے یہاں پر اس طرح سہولیات زندگی مجسر نہیں جو شہر میں ہوتی ہیں خاص طور پر یہاں پر گیس کی سہولت بلکل بھی نہیں ہے اور مکان وغیرہ بھی یہاں پر کچھے ہیں تو یہاں پر جب پی آنا ہو تو بچے تو خوش ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں درپیش کیونکہ جب شروع سے ہی آگ نہیں جلائی تو بہت مشکل لگتا ہے پھر یہاں پر یہ دیکھیں بہت پیاری ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جار رہی ہے یہ گوند کے دراحت ہیں اور جنگل میں یہ صرف ایک ہی مکان ہے اور اسی وجہ سے پھر سہولیات بھی کم ہے کیونکہ تھوڑا ہی ہائٹ پہ جا کے آگے آتے ہیں مکان وغیرہ جہاں بستی ہیں تو وہاں تک گیس کی سہولت باقی سہولیات تو پھر بھی ادھر تھوڑی بہت ہیں لیکن زیادہ سب سے بڑا مسئلہ گیس کا ہے گیس نہیں ہے یہاں پہ اور کیونکہ یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ جنگل ہے تو یہاں پہ پھر لکنی اپنی ہوتی ہے لکنیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا لکنی وغیرہ اپنی آ جاتی ہے اور مکان وغیرہ کچھے ہوتے ہیں یہاں پہ مطلب جس کی جتنی استطاعت اس لحاظ سے بناتے ہیں لیکن اکثر مکان کچھے ہیں اور بس اسی وجہ سے کاؤں میں آئی ہوں تو یہاں پہ نیٹ کا مسئلہ ہے پھر میں کوئی بھی ویڈیو نہیں اپلوڈ کر پائی تو بہت سے لوگ آج کال ان دنوں نے آ رہے ہیں لیکن پھر بھی نمبر کم ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں ایک دن اگر زیادہ ہیں تو دوسرے دن پھر وہ کم ہو جاتے ہیں تو حالانکہ میں جس کو بھی جس کی گار بھی جاتی ہوں پہلے اس کی ویڈیوز وغیرہ ایک دو واج کر کے پھر اس کے بعد کرتے ہوں سب اس کے باوجود میرے نمبر بڑھتے ہیں زیادہ آتے ہیں لیکن دوسرے دن آگے کم ہوئے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ سامنے سورج ہے تو پھر اندھی راسہ آگیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جگہ بہت پیاری ہے